ہائر ایڈوکیشن کمیشن گزشتہ 7 سال سے لاہور کی 21 یونیورسٹیوں سمیت ملک بھر کے 132 سرکاری اور نیچی تعلیمی اداروں کی نگرانی کر رہا ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی ذمہ داریوں میں تعلیمی ذابطے بنانا بیرون ملک وظائف کا انتظام کرنا اور ڈگریوں کی تصدیق جیسے امور شامل ہیں لیکن ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو تحلیل کرنے کے حکومتی فیصلے کو زلزلے سے بھی تشبیح دی جا سکتی ہے کیونکہ ایچی سی کو صوبوں کے حوالے کر کے حکومت صرف انتقامی کاروائی کر رہی ہے ملک کے نامور سیاستدان خرشید شاہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن سیاستدانوں کو بدنام کر رہا ہے وہ اس کو دیکھ لیں گے ایچی سی کا تو خانہ قراب ہے وہ پولٹی سائز ہو رہی ہے بات اس کو ہم دیکھ لیں گے وہ کیا کرتے میں ان سے پوچھوں گا چیئرمنٹ سے کہ تم نے بغیر پوچھے میری دگری کو پہلے چیک کر لیتے اس کے بعد آؤٹ کرتے تو یہ تو نالائک لوگ ہیں نالائک لوگ بیٹھے ایک مزاق بنا دیا ہے پارلیمنٹ کو پارلیمنٹر ان کو وزیر ایلہ بلوچستان اسلم رئیسانی نے ایچی سی کے اس قدم پر کہا کہ دگری دگری ہوتی ہے وہ جالی ہو یا اصلی دیکن میرا موقع صاحب ہے دگری دگری ہوتا ہے وہ اصلی ہو یا جالی ہو جب ایچی سی نے وفاقی وزیر براہ پوسٹل سرفسز اسرار اللہ زیادی اور وفاقی وزیر براہ لائف سٹاک میر حمایو عزیز کرت سمیت مختلف ممبرانے پارلیمنٹ کے دگری جالی اور مشکوک قرار دیں تو وفاقی وزیر تعلیم سردار آصف احمد علی نے کہا کہ دگری کا جالی ہونا کوئی بڑی بات نہیں سینیٹر رضا ربانی خر کا کہنا ہے کہ ایچی سی کی تحلیل سے بیرون مالک طلبہ کی تعلیم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن ادارہ علوم ابلاغیات پنجاب یونسٹری کے ڈائریکٹر ڈاکٹر احسن اخترناز کا اس بارے میں کہنا ہے کہ نہیں پانچ ہزار سٹوڈنٹ جو ہیں کچھ چار ہزار کچھ تعداد وقت آتے ہیں لیکن پانچ ہزار کے لگ بگ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس وقت بیرونی مالک میں پڑھ رہے ہیں اگر یہ ایچی سی تحلیل ہو جاتی ہے اور پیچھے سے ان کے سکالر شیپ بند ہو جاتے ہیں تو ظاہران پر فرق پڑے گا یہ کیسے تو بہت غرض بیان دیا جا رہا ہے میں رہا ہوں ایچی سی کے سکالر شیپ پر پوسٹ ڈاکٹریٹ کرتا ہوں جرمنی میں تو مجھے ہر مہینے سکالر شیپ جس کو سٹائپنڈ کہتے ہیں وہ ملتا تھا یہ رہی کہ مجھے کٹھا ہی سارا دے دیا تھوڑا نے اور کسی کو بھی کٹھا نہیں دیتے وہ اگر پنجاب یونیورسٹی کو بھی یا یونیورسٹیوں کو بھی منتقل کرتے ہیں تو وہ بھی اس کو منتلی سٹائپنڈ بیٹھتے ہیں تو اس لیے اثر تو بہت پڑے گا ڈاکٹر احسن اخترنات کا کہنا ہے کہ ایچی سی کو تحلیل کرنے میں صرف پولیٹیکل انصر ہی شامل نہیں بلکہ دوسری انتظامیاں بھی برابر کی شاریک ہے ہر ایڈوکیشن کمیشن کو جو تحلیل کیا جارہا ہے اس کا صرف ایک پولیٹیکل فیکٹر ہی نہیں ہے بلکہ اس کے تین اور فیکٹر بھی ہیں ایک لیگل فیکٹر ہے ایک فنانشل فیکٹر ہے اور ایک اس کا ایڈوستیٹیو فیکٹر ہے لیگل فیکٹر بھی یہ ہے کہ یہ آئین میں اٹھارویں ترمیم جو ہوئی ہے اس اٹھارویں ترمیم کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے اور پارلیمنٹ نے اس اٹھارویں ترمیم کی منظوری دی ہوئی ہے فنانشل فیکٹر یہ ہے کہ یہ بیرونی ممالک سے جو فنڈنگ ہوتی تھی ہر ایڈوکیشن کمیشن کو پاکستان کو وہ اسی ایچی سی کے ذریعے ہوتی تھی اور بہت سارے جو ایڈز اور بہت سارے لون جو ہیں وہ سب کے سب رک جائیں گے اگر ہر ایڈوکیشن کمیشن ایٹی سی کو اگر تحریر کر دیا گیا باقی رہا ہے ایڈوستیٹر فیکٹر انتظامی طور پر یہ ہے کہ یہ فیٹر گورپنٹ کے پاس رہے گا دارہ تو ظاہر ہے یہ سیونٹیز سے چلا ہوا ہے انیس سو ہتتر میں غالباً یہ قیم ہوا تھا یا چو ہتتر میں تو اس وقت سے یہ کام کر رہا ہے اب اگر یہ سوبوں کے پاس آ جائے گا تو سوبوں کے پاس آنے سے ایڈوستیٹر پرابلم بہت سارے پیدا ہو جائے گئے سوبوں سے پہلے سکول اور کالجز نہیں چال گئے اگر سوبوں کو یونورسٹیاں بھی دے دی گئیں تو سوبے جو ہیں ان کو سنبھال نہیں پائیں گے اور بیروکریسٹی جو ہے مزید ایک موز اور گوڑا بن جائے گی اور یونورسٹیاں جو ہیں یونورسٹیوں کے وائس چانسلر یونورسٹیوں کے ساتھ ازار سب کے سب یونورسٹیوں کے معاملات اس سب کے سب بیروکریسٹی کے رحم و کرم پر ہوں گے بیروکریسٹی جو ہے بغیر سوچے سب نے عوام دشمن پالیسیاں بلانے کے بارے میں ماہر ہے ہمارے ملک میں اور یہ بہت خلچہ پایا جاتا ہے کہ مستقبل میں اگر یہ ایسا ہو گیا کہ ایچی سی تحلیل ہو گئے سوبوں کو دے دی گئی تو یہ عوام دشمن پالیسیاں مزید بڑھ جائیں ہر ایڈوکیشن کمیشن نے پاکستان میں پہلی ڈیجیٹل لائبریری بھی متعرف کروائی جس سے چالیس ہزار کتابیں اور پچیس ہزار جرنل طلبہ کی دسترس میں آگئے ہیں ایچی سی کی طرف سے پانچ ہزار پی ایچڈی سکولرشپ بیرونے ملک اور تین ہزار سے زیادہ اندرونے ملک دیئے گئے ہیں اقوام متحدہ کے سائنسی کمیشن نے اپنی رپورٹ میں ایچی سی کے پروگرامز کو ترقیب وزیر مالک کے لیے مسالی اقرار دیا بھارتی ایڈوائزری کانسل کے چیرمین نے بھارتی وزیراعظم کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ جس انداز سے ایچی سی پاکستان میں کام کر رہا ہے تو اس بات کا خدشہ مجود ہے کہ پاکستان ایچی سی کے تامن سے سائنس کے میدان میں بھارت اور چین کے مددے مقابل آ سکتا ہے مروف ماہر تعلیم ڈاکٹر اطاور رحمان نے کہا کہ کوریا چائنا ملائیہ سمیت بہت سے ممالک نے ایچی سی کی طرح سینٹرل ارگنائزیشن بنا رکھی ہیں اور آج پاکستان کی یونیورسٹیاں چھ سات سال میں ہی عالمی رینکنگ میں شمار ہونے لگی ہیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن پاکستان میں سٹیٹ آف ایڈوکیشن کی حصیت سے کام کر رہا ہے جس کے تحت ایک ہزار ریسرچ پروجیکٹس پر بھی کام ہو رہا ہے دو ہزار دو میں پاکستان میں انجینرنگ کے شعبے میں پی ایچ ڈی کی تعداد چودہ تھی جو آج ایک سو اکتیس سے بھی زیادہ ہے جس سے انجینرنگ کے شعبہ میں دس گناہ اضافہ ہوا یونیورسٹی انرولمنٹ میں تین گناہ اور ریسرچ پیپرز میں سات گناہ اضافہ ہوا حکومت کی طرف سے ایچ ای سی کی تحلیل پر طلبہ کی طرف سے ملک بھر میں احتجاجی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ایچ ای سی کو جو ہے وہ صوبوں کے حوالے کیا جائے ایچ ای سی نے جو دس سال میں یہاں پر پاکستان میں جو ایک ریسرچ کلچر ڈیویلپ کیا ہے ریسرچ کا ایک انوارمنٹ ڈیویلپ کیا ہے اس کو ڈسٹروائی نہیں کرنا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایس ایٹیس ہی قائم رکھا جائے اور جو ایک اچی سی نے اپورچنیٹی دی ہے ایک آہم قومن پاکستانی کو عالی تعلیم حاصل کرنے کی اور ہماری ڈگری کے کو ریکنائز کروایا ہے انہوں نے باہر کے ملک میں اور کسی تاثب سے بالاتار ہو کر پورے پاکستان کے لیے سکولرشپ آفر کی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تین کام اتنے بڑے ہیں کہ یہ ایک قومی محکمے کے درجہ حاصل ہے اس کو ڈیوالو کرنا بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ اس کو ڈیوالو نہ کریں وہ جیلی ڈگریوں اور بھی بنوالیں گے لیکن جو ایک ریسرچ کلچر انٹرڈیوز ہوا ہے اس کو پلیس سسٹین کرنے دیں اس کو رینڈہنے دیں امریکہ نے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے لیے دھائی سو ملین ڈالر کی امداد روک لی ہے اور عالمی بینک نے بھی تین سو ملین ڈالر کا کرز روکنے کا اندیہ دیا ہے اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ کوئی بھی ملک اور معاشرہ عالی تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا اس لیے مرکزی حکومت انا کا مسئلہ بنائے بغیر اس اہم ادارے کو صوبوں کے حوالے کرنے سے گریز کرے اور عالی تعلیم کے میدان میں خدمات سر انجام دینے والے اس ادارے کو امریکی امداد اور عالمی بینک سے کرز کی بھی جائے اس کی ضرورت کے مطابق وسائل فراہم کرے کیمرامین محمد افتخار کے ساتھ محمد قربان پرنس علم کی دنیا ڈاٹ کام اے جیسی بچانے نکلے ہے ہاں ہمارے ساتھ چلو اے جیسی بچانے نکلے ہے ہاں ہمارے ساتھ چلو ایم وٹ اے جیسی ایم وٹ اے جیسی جلے دگی مطابق موسیقی